اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اورگینزا کے کپڑے کی کٹنگ لائننگ کے ساتھ کرنا سکھاؤں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً دو میٹر کپڑا ہے تو یہ تقریباً شارٹ میں بنا رہی ہوں اس کے ساتھ پلازو ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو فور فولڈ کپڑے کو کیا ہوا ہے اور یہاں سے میں سیدھا کر رہی ہوں اس کے ساتھ سرکولر پلازو ہے اس لئے میں اس کی شارٹ شرٹ سٹیچ کروں گی ابھی ٹوٹل اس کی لیندھ میں تھارٹی سیمن انچ رکھوں گی اور ایک انچ فولڈ میں چلا جائے گا اور تھارٹی سیکس یہ شرٹ تیار ہوگی اور یہاں پر آپ کو بھی ورس بتاتی چلوں کہ یہ لونگ سائز کی شرٹ ہے یہاں پر بھی تھارٹی سیمن پر میں نشان لگا کر کپڑے کو سیدھا کر لوں گی اور یہاں سے کٹ کر لوں گی اس کا یہاں سے میں تیرہ کٹ کروں گی سولہ انچ اور اس کا ہاف ہو جائے گا آٹھ انچ اور آٹھ انچ سے تقریباً دو ستر اوپر میں اس کا شلڈر رکھوں گی لیندھ میں اور اس کو بھی ایسے میں نشان لگا کر سیدھا کر لوں گی اور چو بیس اس کی چسٹ ہے تو اس کا ہاف میں نے بارہ انچ رکھا ہے اور اس پر نشان لگا لیا ہے یہاں سے تقریباً کونے پر میں ڈیڑھ انچ کا نشان لگاتے ہوئے ایسے آرم ہول کی شیپ دے دوں گی اور یہاں پر پندرہ انچ پر میں کمر نکالوں گی اس کی اور چوبیس انچ پر میں اس کے ہیپس کا نشان لگاؤں گی یہاں پر آپ ہیپس کا نشان بائیس انچ پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے نیچے کر کے چاک کا نشان لگانا ہے اس لیے تو وہاں پر میں نے تئیس انچ کمر کا نشان لگایا ہے اور پچیس میں نے ہیپس کا نشان لگایا ہے تو اس کا جتنا ہاف ہو وہ آپ کر لیں اور یہاں سے ایسے میں شیپ دے دوں گی یہاں ہیپس تک میں ایسے نشان لگا کر سکتے کر لوں گی اور ابھی گیر کا نشان میں لگانا دکھاتی ہوں آپ کو یہ چوبیس انچ پر میں نے نشان لگایا ہے تو اس کا ہاف تیرہ انچ ہو گیا ہے اور یہ تقریباً آدھا انچ چھوڑتے ہوئے نشان لگا دیئے ہیں اور یہ بیک مطلب اس کا ساڑھے تین انچ میں نے نیک کا نشان لگانا ہے اور آدھا انچ یہاں شولڈر کا اور یہاں پر میں اس کو کروس میں نشان لگا دوں گی اور اب یہاں سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ ویورز میرے بیک آرم ہول کی کٹنگ ہے ابھی فرنٹ کا میں آپ کو نشان لگانا سکھاؤں گی تو یہ دیکھیں اس سائٹ پر کپڑے کی کٹنی آگی ہے تو وہ ضرور آپ نے کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں پھر نپ کر لوں گی تاکہ جب میں اس کپڑے کو اٹھاؤں تو یہ آگے پیچھے نہ ہو اور یہاں پر میں فرنٹ کٹنگ کا نشان لگا دوں گی اور ابھی کٹنے ہی کروں گی کیونکہ اس کے ساتھ جب میں شٹ کا کپڑا اٹیچ کروں گی تب کٹنگ کر لوں گی تو ویورس یہ اگینزا کا کپڑا ہے تو اس کو میں نے اُلٹا فولڈ کیا ہوا ہے اور جو لائننگ ہے وہ سلکی ہے تو آپ کسی بھی کپڑے کی لے سکتے ہیں ساتھ رکھتے ہوئے میں اس کو کٹ کر لوں گی برابر ہاں سے بھی ہلکا سا میں کٹ کر لوں گی جو ایکسٹرا کپڑا ہے تو یہ دیکھیں آگے لیندھ اس کی ایک انچ تقریبا میں نے ایکسٹرا رکھی ہے تو ابھی اس کو کی کٹنگ کر دی ہے تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو لائننگ اٹیچ کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گی تو یہاں پر میں سلیوز لیتی ہوں اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہ فور فولڈ میں میرے پاس کپڑا ہے اس کو اچھی طرح آپ سیٹ کر لیں اور اس کو جو میں نے لائننگ لگانی ہے وہ تھری کوارٹر ہے آپ جتنی مرضی آپ فول لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی اور اگر اس سے بھی کم آپ یا جتنی بھی لگانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہیں تو یہاں پر میں تین انچ پر شولڈر کا نشان لگاؤں گی سلیوز کا اوپر سے دو انچ کا میں نے لگایا ہے اور یہاں سے میں کٹنگ کرتے ہوئے آرم ہول کی شیپ دے دوں گی اب اس کا آرم ہول میں نے ساٹھے دس انچ رکھنا ہے تو یہاں پر میں نشان لگا دوں گی اور جو سلیوز کا سینٹر ہے وہ میں نے آٹھ انچ رکھنا ہے اور اس کو ایسے میں لائیں گے اور آٹھ انچ میں نے آگے سے بازو کی کلائی رکھی ہے اور اس کو بھی ایسے ہی ملاتے ہوئے نشان لگا لوں گی اور ایک ڈیٹ انچ ایکسٹر چھوڑتے ہوئے میں اس کو کٹ کر دوں گی باقی کو تو انشاءاللہ ویورز میں اس کی کوئی بھی لائننگ کی شرٹ ہوگی تو اس کی سٹیکنگ بھی میں آپ کو کرنا سکھاؤں گی کہ کیسے آپ اس کو اٹیج کریں تو یہ ویڈیو کٹنگ کی تھی اور اس پر میں نے آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے اور یہاں سے بھی آپ برابر کر لیں کپڑے کو اور یہ دیکھیں یہ تقریباً 3 quarter ہماری لائننگ ہے اور فل سلیوز ہیں اور یہاں سے بھی میں ہلکا سا اس کو برابر کر دیتی ہوں اچھا یہاں سے یہ میں فرنٹ کٹنگ کروں گی نشان میں نے لگا دیئے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی